لاہور سمیت صوبہ بھر میں سستہ آٹا نایاب ہونے کا انکشاف ہوا ہے لاہور کے 3500 ریجسٹرڈ سٹورز میں سے 300 سے زائد سٹورز پر سستہ آٹا نایاب ہے لاہور کے 40,000 چھوٹے کریانہ سٹورز میں سے 19,000 سٹورز پر سستہ آٹا نہیں پہنچ سکا ہے شہر کے متعدد دلاقوں میں کھولا آٹا 65 روپے فی کلو فرخت ہو رہا ہے مزید جانیں گے امران اکبر سے امران اکبر کیا وجوہات ہیں آٹا نہیں پہنچ پا رہا؟ اس وقت سستے آٹے کا معاملہ ہے اور صوبہ بھر میں 16 عرب کئی سبسدی ہے مہانہ اور لاہور سمیت صوبہ بھر میں سستہ آٹا نایاب ہونے کا انکشاف ہوا ہے لاہور کے 3500 مگا ریجسٹرڈ سٹورز ہیں جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ 300 سٹورز ابھی بھی آٹا نہیں پہنچ سکا جبکہ لاہور کے 40,000 چھوٹے کریانہ سٹورز ہیں جہاں پر 19,000 سٹورز میں سستہ آٹا مجود نہیں ہے شہر کے متعدد علاقوں میں فی کلو آٹا جو ہے وہ 65 روپے فروخت ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے زلین ترامیہ کے ہی رپورٹ کے مطابق بھر سٹورز سستہ آٹے کا استعمال کمرشل کرنے لگے ہیں جس میں ہوتل ریسٹرینٹس تندوروں کو افتدائی سستے آٹے کی کیپ فروخت ہونے لگی ہے لاہور کے متعدد علاقوں میں شہری سستے آٹے کے حصول کے لیے رولنے لگے ہیں جبکہ مہانہ 16 عرب کے سستے آٹے کا نعرہ میکوہ خوراک پنجاب کے بنائے گے اربن رولر فارمولا کی نظر ہو گیا اس والے سے لاہور کی ایک کروڑ گیارہ لاکھ اربن پاپولیشن کو ڈیماند کے برقس گندم فرام کی جا رہی ہے لاہور میں گندم کوٹے کی ڈیماند 6000 میٹرک ٹن ہے لاہور میں سرکاری سبسوڈائز گندم کوٹہ 3900 میٹرک ٹن فرام کیا جا رہا ہے جبکہ اکیس سو میٹرک ٹن گندوں کا شوٹ فول ہے جبکہ شہر میں دولاک پچاس ہزار دس کلو آٹے کے ٹھیلے کی ڈیمانڈ ہے اور اسی طرح سبسوڈائز ساٹھ ہزار بتیس دس کلو آٹے کے ٹھیلے فرام کی جا رہے ہیں سبسوڈائز دس کلو آٹے کا ٹھیلہ چار سو نویر میں فروت کیا جا رہا ہے مگر ٹھیک ہے حرارت میں آپ کا بہت شکریہ